بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں روپے پکڑے گئے اور وہ کروڑوں روپے ہاتھ سے گننا مشکل ہو گئے تو مشینیں منگوائی گئیں مشینیں منگوائی گئیں ان سے گنا گیا اور اس کے بعد پھر مشتاق رہیسانی صاحب کا ساری چیزیں ہمارے سامنے آگئی کہ کتنی کرپشن کی اور کتنی نہیں کی ان کے ساتھ کانٹریکٹ سوہیل مجید بھی انوالف تھے لیکن نیب کا ایک قانون جو کہ بڑے آرام سے کسی کو بھی چوری کرنے دیتا ہے اور کچھ رقم کاٹ کے باقی رقم واپس کرنے دیتا ایسا ہے پلی بارگن اب دونوں کو مشتاق رہیسانی اور سوہیل مجید دونوں کو پلی بارگن ان کی ایکسپٹ کر لی گئی ہے وہ دو عرب دس کروڑ روپے کی ان کی خردورد کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات تھے لیکن اب دو عرب روپے وہ واپس کریں گے سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرو ہوں گے میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں برگیڈی ریٹائر سید غزنفر علی صاحب غزنفر علی صاحب بہت ش جوئن کر رہے ہیں خاور بھومن صاحب خاور بھومن صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا غزنفر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی دو عرب دس کروڑ روپے لی بارگن ہوتی ہے دو عرب روپے واپس کرنے کی بات ہوتی ہے وہ دس کروڑ کس خاتے میں گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک اس کو دیکھا ہے تو وہ جو ریٹرن ان کا آرہا ہے وہ دو طریقہ ایک آرہ سے آرہا ہے ایک ہے کہ ان کی گیارہ پروپرٹیز ہیں جو انہوں نے خریدی ہوئی تھی جیفنس میں کراچی میں ان کی ویلیو اسیسمنٹ کر کے ان کے قافضات لیے گئے ہیں جو آپ اسنم رحیثانی کی بات لیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کیش تھا وہ جتنا وہاں پہ گنا تھا اس کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو یہ جب اس کو ٹوٹل مختلف جگہوں سے چیزیں اٹھا کے اگر آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو یہ کوئی سوہ تین ساڑھے تین عرب کے قریب پیسہ بنتا ہے اب بات یہ ہے کہ جو پلی بارگین کا جو پوائنٹ آپ کہہ رہی ہیں جو بنیادی ایشو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑی آبزرویشن آئی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی پلی بارگین کر کے آپ لوگوں کو فرشتے بنا کے جو ہے دوبارہ ماشرے میں بھیج دیتے ہیں اور یہاں پہ پریکٹیکل یہ ہوا کہ سندھ گامنڈ نے جن لوگوں پہ کورٹرپشن کے الزامات تھے اور جن سے پلی بارگین ہوئی تھی ان کو جب وہ واپس گئے تو ان کو دوبارہ بڑی اہم پوسٹوں پر لگا دیا اور اسپیشلی گورنمنٹ آفیسرز ایسا کام کرے پھر واپس لگ جائیں تو فرش یہاں پہ یہ ہے ایک تو میری نظر میں آپ مجھے ایسا جو پاکستان کے اداروں کو جو میں نے سٹیڈی کیا ہے یا ایسا ان انٹریجنس آپریٹر آپ مجھ سے پوچھتی ہے تو میں ہی کہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں سے جو نکل آئے ایک طرح کہا جاتا ہے وہی غنیمت سمجھیں کیونکہ اگر یہی چیز آپ کی لیگل پروسیڈنگ میں چلی جائے گی تو یہ دس سال تک پندرہ سال تک کیس چلتا رہے گا اس کا کوئی آؤٹپوٹ نکلے گا نہیں کیونکہ آپ پروپرٹیز لیں گے پلیج کرائیں گے بیل اف جائیں گے ایک بہت لمبا پروسیڈر ہے تو میں تو اس کو ایک اس اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے اس نے کرپشن کی اس کے گھر سے وہ پیسے نکلے نیب نے اس کو کافی جو میں نے نیب سے میری لشتان میں میں نے چیک کیا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے بڑا لمبا اسٹنگ آپریشن کیا ہے پہلے ان کو پتا یہ چلا کہ یہاں سے کچھ پیسے جاتے ہیں کوئی لوگ لے کے جاتے ہیں کوئی بوریاں جاری ہیں انہوں نے اس کو کانٹینو کیا ابزرویشن کی کچھ ایک مہینے تک انہوں نے سرولنس کی ریکی کی اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ وہاں پہ کچھ چیزیں اندر سے پھر انہوں نے ریڈ کی اب وہ چیزیں تو آگئی ہیں اگر یہی پیسہ جو سوہ تین ارب روپے ہے اس میں دو ہیں ایک تو آپ نے بتایا ریسانی ایک وہ خالد لانگو جو ان کے ایڈوائزر تھے وہ بھی ہیں اس کے ساتھ چار بندے اور بھی ہیں ایک وہ کانٹریکٹر ہے جو لوگل بارڈیز کا کانٹریکٹر تھا ایک وہ ڈائریکٹر ہے جو لوگل بارڈیز کا ڈائریکٹر تھا ایک وہ پروجیکٹ بینجر ہے لوگل بارڈیز کا تو ان سے ابھی الگ ریکاوری ہونی ہے اور خالد لانگو کے خلاف ریفرنس یا وہ نیب میں بھی جانا ہے تو میں جو نا اس کو ریکہ اس انگل سے دیکھتا ہوں کہ اگر بلوچستان گورنمنٹ کے پاس وہ پیسہ واپس آ سکتا ہے جو پیسہ ان کے خزانے سے لوٹا گیا اور ایک سیکسیشن میں آ سکتا ہے یعنی کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈیلائیڈ آپ وہ یہی پیسہ اگر چار سال بعد آپ لیگل پروسیڈنز کر کے لے کے آئیں گے تو اس کی ویلیو اور ڈی ویلیو ہو جائے گا بلکل دی ویلیو ہو جائے گا آج جو سوہ تین یا ساڑہ تین عرب روپے جو بھی آپ کو واپس مل رہا ہے اور جو پروپرٹیز پلیج ہو رہی ہیں جو آپ کو گاڑیاں واپس بڑ رہی ہیں ان کی آپ آکشن کرے گے ان کو بھیچیں گے اگر وہ آ جائے تو وہ ایک طرح سے ایک پوزیٹیو انڈکشن ہے آپ کے سکتا ہے اور ان کو سروس سے ریٹائر کر کے جبری ریٹائر اور ان کے جو امالومنٹس بنتے ہیں یعنی یہ پینچن اور وجہ سے فوج میں ہوتا ہے یہ کرپشن کے اوپر یہ پینچن یہ گارمنٹ سے جو فیسلیٹیز بنتی ہیں ان کو بھی کنفیس کرے جاتے ہیں اچھا چلیے یہاں پلی بارگن کی بات تو آگئی یہ تو خوابت صاحب وہی والی بات ہو گئی کہ اگر پکڑے گئے تو ٹھیک ہے نہ پکڑے گئے تو بھیجی جائیں وہ شپ کے اوپر پیسے جاتے ہیں یہ ابھی ان پیسوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا دو تین دن کی بات تھی ہنڈی کے ذریعے باہر چلے جانے تھے پکڑے گئے تو پلی بارگن ہو گئی نہ پکڑے گئے تو بادشاہ انیکہ دو چیزوں کی میں تصحیح کرتا چلوں ایک تو سپریم کورٹ کی اوبزرویشن نہیں سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے وہ سیکشن ٹونٹی فائیو اے ہے نیشنل کونٹی بیورو کا جس پہ ابھی اس پہ پروسیڈنگ چل رہی ہے دوسری یہ ایک پہ الزامات یہ دو ارب دس گروڑ کے نہیں کافی زیادہ ہیں وہ آج کی اگر اکپرات دیکھ لیں تو وہ ایک اخبار میں تو فورٹی بلین کا بھی کہہ کے ان سے الزامات باقی آ جاتے ہیں ایشو کیا ہے ایشو آپ یہ بات کر رہے ہیں برگیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہو گیا ٹھیک ہے دو بلین دے کے تو وہ واپس آج ہے معاملہ یہ ہے آپ کے اندر آپ کے ملک کے اندر ایسے قانون ہیں پروینشل لیول پہ بھی اور فیڈل لیول پہ بھی اگر کوئی بندہ کرپشن کے اندر انوال ہو جاتا ہے گورنمنٹ اوفیشل تو اس کی ساری پروپرٹی کنفیسکیٹ کی جا سکتی ہے تو یہ بات کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے پلی بارگین میں آ جائیں اور اس پہ آپ نے صاحب ستھے ہو کے واپس سسائیٹی کا حصہ بانجے یہ آپ کی بات نکہ بالکل ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں جو سپریم کورٹ کا سوہ موٹو ایکشن آج اخبارات میں بھی لکھا گیا اور میں نے رات کچھ وکالہ سے بھی بات کی پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سوہ موٹو ایکشن لیا ہوگا ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس ہے سوہ موٹو ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسیو کو بہت امپارٹن سمجھا اور ہمارے جو ججز صاحبان ہیں اونروربل ججز صاحبان نے اس پہ ایکشن لے لیا اب وکالہ یہ کہتے ہیں چونکہ ابھی یہ کیس اندر ہیرنگ ہے اس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی رسٹین آرڈر نہیں آیا ہوا لہٰذا یہ ٹونٹی فائیو اے جو سیکشن ہے نیب کا وہ ابھی بھی ان پلے ہے ان ووک ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پرابلم رومینز اب مسئلہ یہ کہ کیا سپریم کورٹ دوبارہ اس پہ ایکشن لے گا اور میرے خیال میں سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے گا کیونکہ یہ کیس اندر ہیرنگ ہے تو یہ نیب ایسا نہیں کر سکے نیب کی اگر آپ ہیرنگ دیکھیں آج جو سارے اخبارات میں چھپی ہوئی ہے اس میں منور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کوچئر میں ہیں حضرداری صاحب ان کے بینوئی ان کے الزامات بھی واپس کر لیے گئے ہیں اور ان کے گیس بھی وہ جو ایک انویسٹیگیشن چلی لی وہ بند کر دی گئے نیب کو لاسٹ ایر ایک سو پچاس میگا کیسز کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے سپریم کورڈ نے کہا تھا اس کا کیا ہوا اس پہ کوئی ڈیبلیمنٹ ہوئی کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی سائٹ سے اپوزیشن کی سائٹ سے اور ہماری اشرافیہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں تو یہ نیب کے جو چیئرمنٹ صاحب ہے کمرس چودری صاحب کیونکہ ان کا ٹائم بھی اب تھوڑا سا رہ گیا وہ ان کی کوشش رہی ہے کہ جتنا سفائی ستھرائی کر سکتے ہیں جتنا لوگوں کو پاک صاف کر کے اس معاشرے کا عیصہ بنا سکتے ہیں خدا کا حوف کریں دو ارب روپے بندہ مان رہا میں نے گبن کیا تو آپ اس نے دو ارب سے کتنا زیادہ کیا ہوگا ساری پاپرٹیز اس سے ثابت ہو گئی ہیں ڈی ایچے کراچی کے اندر یا بلوچستان کے اندر یا پاکستان یا پاکستان سے باہر بینکس کے اندر اس کو سارا کونفیسکیٹ کریں اس کو جیل میں ڈالیں بند کریں اس کی اور بھی جو بھی معاملات ہیں اس کو سخت 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 سزاہ دیں یہ کیا بات ہے کہ آپ آپ یہ ٹونٹی اور نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس کو سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ نے سوہ موٹر ایکشن لیا ہوا یہ کوئی اوبزرویشن نہیں ہے سپریم کورٹ کی سارے ایشو کے اوپر اور میں اس پہ بالکل جو میرا تو اس پہ پورے کا پورا یہ تجزیہ ہے کہ اس کو سخت 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 ایکشن لینا چاہیے اور یہ جو میرے خیال میں سپریم کورٹ جب یہ نیب کا جو ڈسین آیا ہے اس پہ بھی کچھ ایکشن ہوگا سپریم کورٹ اچھا لگتا پھر اچھی کہ خواب صاحب لگتا ہے سپریم کورٹ تو اوبزرویشن لے گی نا لیکن خوابر سخت سخت ایکشن کیا ہو سکتا ہے اگر وہ جیل جا کے بیٹھ جائے اور کیس چلتا رہے اگلے دس سال تک اس کیس میں آپ اس کو ڈیس پینلٹی تو دینے برگری صاحب یہ تو کوئی بات نہیں یہ تو کوئی آسمنٹ نہیں ہوا آپ کا جو سسن چال نہیں رہا تو جو جو ملتا ہوئی لے لیں میری بات سرے نا خوابر بھائی ایک انگل یہ ہے کہ آپ کیس چلائی جائے دس سال تر دوسرا انگل اس کا یہ ہے کہ آپ اس کا اسٹیمیٹ کریں اس کی پروپرٹی کنفیسکیٹ کریں اس سے پیسہ واپس لیں اور پھر کیس چلائیں یا اس کو جو ہے گھر بیجیں اس کے تمام امالومنٹس کو سکویز کریں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نا نیپ کی پرفارمنس کے حساب سے ایک الگ انگل ہے کہ کس کس کو وہ ریپسپائٹ پروائیڈ کریں لیکن اس اسپیسفک کیس پہ آپ نے کرنا کیا ہے اس اسپیسفک کیس پہ کوشش چیئنے چاہیے کہ جو اماؤنٹ خرد برد ہوئی ہے جو کرپشن ہوئی ہے اس کے پیسے واپس لیں لیکن پھر اسے پلی بارگن کے تحت اسے ویسے کنفیسکیٹ ہونا چاہیے پلی بارگن والا مسئلہ جو ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے تمام کے تمام لوگ چھٹتے چلے جائیں گے بھی دو ریفرنسز راجہ پرویز شتاب کے خلاف بھی آ رہے ہیں دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی کتنی پلی بارگن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن لگتا یہ بھی ہے کہ جتنی دیر میں ریسٹرینٹ آرڈر سپریم کورٹ سے آئے گا اتنی دیر میں نیاب یہ چاہ رہی ہے جتنے جلدی پلی بارگن کیے جا سکے اتنی جلدی کیے جائیں لیکن کرپشن کی بات کر لیں انکشافات کی بات کر لیں تو کون سا ایسا محکمہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو نہیں بتا چکی ابھی تک کبھی بزارتیں خارجہ کی بھی بات کر لیتا ہوں اس کے بارے میں بھی نئے انکشافات ہوئے جی کہ کروڑوں کے ایڈوانس پیمنٹ کی گئی ہیں آئی ٹی کی منسٹری کے بارے میں کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہا گیا کہ آپٹک فائبرز بچھائی گئی لیکن صرف اور صرف کاغذات میں ایکچول نہیں ایون خاور صاحب یہاں تک یہ بات آگئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کہ جی ایک کروڑ ترہاسی لاکھ روپے کے بل ہے واجب الادہ ہے سبکاری افسران نے وہ بھی پینی کی انیکہ اس میں جو سب سے مزیدار وہ سیکشن ہے وہ یہ ہے کوئی بیس لاکھ ہے اب کسی مرسیڈیز گاڑی کے ٹائر بھی چینز کیے گئے مزارت داخلہ میں مزارت داخلہ کے ہمارے جو سیکٹری ازاد چودری صاحب ہیں وہ انہوں نے پی اے سی کو یہ بھی بتایا کہ یہ ہمارے ایک سو بائیس مشن ہیں پوری دنیا میں اس میں صرف چار میں وہاں پہ ہمارے آڈیٹرز بیٹھے ہیں اور صرف وہاں چونکہ ہمارے پاس کی آن لائن سسٹم نہیں ہے لہٰذا ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کا آڈیٹ نہیں کر سکتے معاملہ اب یہی پہ آ جاتا ہے اس میں ہینا ربانی خر صاحبہ کے بارے میں احمد صاحب ہمارے جو پریویس گورنمنٹ میں سٹیٹ منسٹر پر فورن افیرز تھے ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے ٹریول ایلاؤنس لیا ہے ان ویولیشن آف رولز خدا کا حوف کریں اب یہ بتائیں کہ وہ اس زمانے میں جو فیڈل سیکٹری تھے فورن افیرز کے ہمارے جو اس نام جلیل عباد جلانی صاحب جو ایمبیسیڈر بیٹھے ہوئے یو ایسے کے اندر اب ان کے زمانے میں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں کیا ان کے حلاف کوئی ایکشن ہوگا ابھی ازاد چودری صاحب یہ اب ہمارے یو ایس میں ایمبیسیڈر بن کے جا رہے ہیں کیا کوئی ایکشن ہوگا انیقہ میں نے دس سال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پرسیڈنگ ساری کور کی ہیں آپ یقین کریں وہاں پہ آپ صرف ایک دن پرسیڈنگ ساپ اٹینڈ کریں آپ یقین کریں آپ ڈپریشن میں چلے جائیں کہ اس ملک کے حالات اس طرح چل رہے ہیں یقین کریں کہ ایک کریانے جو ایک کریانہ چلانے والی دکان والا ہے وہ بھی اپنی دکان کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرتا ہے کہ میں نے اپنے معاملات کس طرح چلانے ہیں دکان کے اندر کتنا سامان رکھنا ہے کتنا سٹور میں رکھنا ہے میں نے اپنے لیجر کس طرح مینٹین کرنا ہے اپنے ریجسٹر مینٹین کرنا ہے سارے معاملات یہاں پہ ایسا مادر کی طرح ذات ہے یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک آڈٹ پیرا یہ بھی آیا کہ ایک صاحب تھے ہمارے میں پچھلے انہوں نے ایسے پیسے دے دیا اب نام لینا انہوں کا ضروری نہیں ہے انہوں نے یہ اپنے آفس کے ساتھ کوئی دس لاکھ روپے ایک جم بنوا لیا وہ اس میں آڈٹ پیرا میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا دوسرے جم میں جانے کے لیے لہٰذا میں نے کہا کہ آفس کے ساتھ جم بنالے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور ان سے پیسے چودری صاحب تھے چودری ساللی صاحب تھے پچھلی گورنمنٹ میں پچھلے زمانے میں پبلس کونٹ کمیٹی کے چیئرمنٹ انہوں نے وہاں ان سے پیسے لیا انہوں نے پیسے دیئے یہ اس طرح کے معاملات ہیں اور یہ کشمیر کمیٹی کے نام پہ یہاں پہ کشمیر کاز پوری دنیا میں کشمیر ایشو کو ہائلٹ کرنے کے لیے ابھی یہ جو آج سوری چپی ہوئی ہے خوضر امان صاحب اور یہ ہے کہ بس مادر پیدر عذاب جس کا جہاں پہ دل کرتا ہے اور کبھی کبھی تمہیں سوچتا ہے یہ ملک چل کیسے رہے کہ جہاں جہاں پہ جس کا کھانے کا موقع مل رہا ہے کوئی بندہ نہیں چھوڑ رہا بس اگین وہ جس میں اکثر کہتا ہوں اللہ ہمیوں ناصر اس ملکہ اللہ کے نام چلتے جا رہے پتہ نہیں کب تک چلے گا اسی لئے تو پاکستان کا کرپشن میں 117 نمبر ہے 160 مرمالک سے آپ نے پہلے دنوں دیکھا تھا کہ دھائی عرب روپے کا آڈیٹر جنرل کی آپزرویشن ہے پی آئیے کی مس منجمنٹ کے حوالے سے آپ باقی دپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھنے یہاں پہ اکاؤنٹیبلیٹی کا سسٹم اگر آپ کو کسی دپارٹمنٹ میں نظر آ جائے تو آپ مجھے بتائیے گا جہاں پہ یہ خرچے ہوتے ہیں جیسے اب آپ کے جو ہے نا یہ جو ریگولیٹنگ کمپنیز ہیں ان کو آپ نے دیا ہے منسٹریز کے اندر اب دیکھئے ان کی کون کون چیزیں سامنے آئیں گی اچھا غزنفر صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ خواجہ آسف صاحب کہتے ہیں کہ جی ریگولیٹری آثورٹی ان کے پاس رہ گی ایڈمنیسٹریٹر ہمارے پاس آج جائے گی میں یہی تو کہتا ہوں میں آپ سے باہر ہارز کرتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پورے دنیا کے انٹرلیکٹیول ان کے پاس ہیں پاکستان کی باقی جو بیس کروڑا باد یہ سب بے وقوفوں کی جنت میں رہے بے وقوف ہے اور ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں مطلب ایسے ایسے لوجک دیتے ہیں کل وہ پیٹرول یہ منسٹر بھی کہہ رہے تھے ساگڈار بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ جی ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول ان کے آئے گا جی چھٹی ہوں نہیں ہوگی یعنی چھٹی کو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ اگر انہیں چھٹی جانا اگر ان کے ایڈنے تو وہ میرے پاس اپنیکیشن بیٹھیں جی اب وہ منسٹری پہ بیٹھیں اب بعد یہ کل آپ کو خبر صاحب یہ پبلک کو فریز کریں گی یہ ریگولیٹنگ کام نہیں اس کے اوپر گارمنٹ کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے انڈیپنڈنٹ ان کو ایویلیویشن کرنی چاہیے یہ کانسٹیچویشن کی خلاف ورزی ہے یہ بادشاہت کی طرف ایک قدم ہے اور ساتھ ساتھ کل آپ نے خبر پڑھی ہوگی یہ فیکٹس دیکھ لیں جو گراؤنڈ ریالیٹریز ہیں کل فیکٹ کے جی ایلن جی کی یا سی این جی کی قیمت کا اختیار جو پٹرول پمپس کو دیا جا رہا ہے بھئی یہ بنینا ریپبلک ہے یہاں پہ لوگوں کی دینات ہے یہاں پہ کوئی سنٹرلائز گارمنٹ ہے یہاں پہ کوئی ریگولیٹری ادارے ہیں جو چیز کو منشن کرتے ہیں تو یہ جو کرپشن کا ایک بزا اس کو چیک نہیں کیا جا رہا یعنی آپ ابھی دیکھ لیں ابھی ساہوہ آپ نے فورن منسٹری کی بات کی یہ تاریخ فاطمی صاحب گئے تھے ان کا کیا ابجیکٹیو توان جانے کا کیا کر کے آئے اور ان کا کتنا خرچہ ہوا ہے پاکستان کی فورن منسٹری فورن منسٹری کا کام بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈپلومیسی کر کے بہت سارے ممالک کو منان نہیں پائے کہ یہاں Asian and Pacific Center for Transfer and Technology کی یہ کانفرنس ہے ادھر تین ممالک نہیں آرہے بھارت بنگلہ دیش اور ایران یہ تینوں ممالک نے مناغر دیا آنے سے بہت سارے اور ممالک آرہے ہیں فی جی آرہے ہیں سموہ آرہے ہیں بہت سارے لیکن غزان فر صاحب انڈیا کی سمجھ آتی ہے اس کو تو ہماری ہر چیز سے مسئلہ ہے بنگلہ دیش بلکل انڈیا کی لائن پہ سلتا ہے ایران کو کیا ہوا بہت ہے بنگلہ دیش نہیں آرہا مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ بنگلہ دیش نہیں آرہا کہ وہ ناپاک آرہا جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے غدار اسینا فاجر جو جس کا پورا خاندان بنگالی آفسروں نے خود لا دیا تھا یعنی آپ اس پائنٹ پہ غور کیجئے کہ ایک شاہد جس نے ان کو آزادی دلائی مجھے چونکہ وہ انڈیا کی گود میں کے بعد کہ بنگلہ دیش پہ ہی زیادتی ہو رہی ہے تو میں نے دیکھا مجیب کے سنسدی کو سارے بنگلہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے جو بنگلہ دیش کی دولت اور عورتیں اٹھا کے بنگلہ دیش کی یہ وہ انڈیا لے جاتے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص زندہ نہیں رہ گا یہ بج گئی تھی اس لیے کہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھی باہر گئی تھی یہ بھی وہاں پہ ہوتی تو پھر اس کا بھی کام انہوں نے کر دینا تھا انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا اب وہ تو ہے وہ نہیں آ رہے تو میں کہتا ہوں اچھا ہے نہیں آ رہے انڈیا نے آنا ہی نہیں تھا کوئی امید نہیں دکھ ہے تو وہ ہے اسلامی برادر ملک اسلامی برادر ملک ایران کے ایٹیچوٹ سے کہ جی ایک کانفرنس ہے جس نے پریاریٹی گولز اپنے سیٹ کی ہوئے ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل لیشو نہیں ہے اٹھ ریلیش ٹو سسٹین سسٹینبل ڈیولپمنٹ اور اس کے اوپر اس کے اوپر آپ نے پہلے سے چار پریاریٹیز جو دیئے ہیں انڈیا نے اپنا دیا ہوا تھا انڈیا نے دیا ہوا انڈیا کا جو اس دو ہوا تھا وہ تھا فیڈ دی فیوچر انڈیا اب اس کے اوپر ڈسکیشن ہونی تھی فیڈ دی فیوچر انڈیا کا مطلب ہے کہ یہ عام آدمی سے تعلق رکھتا تھا کہ آپ اس کی خوراک اور ایکو سسٹم کا یہ چیزیں لیکن دکھ ہے ہمیں ایران سے افسوس ہے ایران کے ایٹیچوٹ سے بھی اور ایران کی لیڈرشپ کے بھی ایٹیچوٹ سے کہ آپ یہ پرزمشنز ہوگی لیکن یہ ہے کہ پتہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ میں نے بہت جاننے کی کوشش کی کہ جی وہ ایران کوئی نہیں آرہا لیکن کوئی اس کے سالیڈ کمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم جو کچھ کہیں گے وہ پرزمشن میں کہیں گے لیکن ان کا نا آنا ہے کفرشناک دھا گئے جی خواب صاحب انیکہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں میں اپنے اس سے پہلے بھی مختلف پروگرامز میں ایک چیز میں بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا کے اندردی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ممالک آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ہے ان کے نیشنل انٹرس اب ایران کا نیشنل ایران مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے تو ہیں ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے لیکن جتنا ایران ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ٹرس ڈیفیسٹ ہے اس کے بجوہات بہت زیادہ بھی ہیں بہت زیادہ ہے ان کا ہم کسی اور معاملے میں ڈسکس کریں گے کسی اور پروگرام میں ایشو یہ ہے کہ ان کا ٹرس ڈیفیسٹ ہے وہ یہاں پہ نہیں آنا چاہتے اب ایران کے ساتھ ہمارے جو معاملات سعودیز کے ساتھ ہیں ان کے آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کافی زیادہ ہمیشہ چپکلش رہتی ہے کہ پاکستان سعودیز کے زیادہ کیوں قریب ہے اس کے بیئے سے ایرانیز ہمارے ساتھ ہمارے پر ٹرس نہیں کرتے میڈلیسٹ کے اندر ایرانیز اور سعودیز آپس میں پروکسی وار لڑ رہے ہیں اور بارہا کوشش کی ہے پاکستان نے تو جس لیول پر بھی کر سکتے ہیں ان کو بتانے کی یہی کوشش کی ہے کہ جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو معاملات اس ملک کے مسلم امہ کے معاملات حل نہیں ہوں گے اور دوسری بات یہ انڈیا اور بنگلہ دیشی نیکسس تو اس سب سے پہلے اسے ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ ہے ایرانیز بھی ایک چیز ذہن میں رکھے گا ایرانیز ہمیشہ سے اٹلیسٹ جو میں نے آپ جب سے ہوش سنبھالی ہے ان کا ایک ایک کائن اف انٹی پاکستان سٹینس رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کیوں رہا ہے اس کے حل کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اتنا لمبا ہم اس کے ساتھ باورڈر شیئر کرتے ہیں ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں وہاں سے ہمارے جو انرجی کے مسائل ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں لیکن اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو اس پہ کچھ تھنگ ڈانک بیٹھنا چاہیے اس پہ کوئی ریکمنڈیشنز آنی چاہیے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایرانینز اینٹی پاکستان سٹینس کافی زیادہ رہا ہے جی دیکھنے خوار ایک چیز میں آپ کلیریفائی لوگوں کے لیے کر دوں جہانب انڈیشنل انٹریسٹ وہ ایک بنیادی طور پر فورن پالیسی کے اندر انگرائنڈ کر لیے جاتے کہ کس طرح آپ نے فورن پالیسی لیکن آپ ایک چیز یاد رکھئے کہ کل سیریا میں ترکی میں ریکشن ایمبیسٹر کا قتل ہوا لیکن ہوا کیا کہ فورن انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کر لی اور بائی لیٹرل ہی وہ دوسرے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے انہوں نے امریکن سے بات کی یہ جو چیزیں ہوتی یہ کانفرنسز اس پہ کوئی نیکشنل انٹریس ڈیمیڈ نہیں ہوتا اس پہ ہوتی ہے یہ آپ کی یہ چیزیں جو ہے یہ فورن پولیسی کے اندر اس قسم کی چیز ہوتا ہے یہ ایریکٹک پولیسی سے ریلیٹ کرتے ہیں اس میں اندر آپ کی اور جیفرسیٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر یاد رکھیں ایک چیز ہے وہ ہے پاکستان امریکن ریلیشنشپ میں اگلے ٹوپک کی طرف جاؤں گی پاکستان امریکن ریلیشنشپ اپنی جگہ پر موجود پاکستان کو ایران اور سعودی عرب دونوں سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں اور دیفنیٹلی ہمیں اپنے ایران سے بھی اچھے رکھنے ہیں جو چیز نہیں سمجھی جارہی وہ یہ نہیں سمجھی جارہی کہ ایران اور پاکستان بارڈر شیئر کرتے ہیں ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے یہ تمام بزارتوں میں سے کرپشن دور کی جائے جو فنڈز کی خورد برد یہ اسے دور کیا جب بھی تھوڑے پہلے ہم نے پبلک اکیونٹ کمیٹی میں بزارتے آئی ٹی کی بات کی بزارتے آئی ٹی میں پرانے فنڈز کہاں گئے اور نئے فنڈز کا اجرہ کیوں ہو رہے خوابت صاحب پرانے فنڈز صحیح سے استعمال کر لیا جائیں پھر نئے فنڈز کا اجرہ ہونا وہ انیکہ یاد ہوگا جب یہ گورنٹ آئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک یونیورسل سرورس فنڈ ہے آئی ٹی منسٹری کا ساٹھ بلین سے زیادہ اس میں روپے پڑے ہوتے ہیں یہ پیسے جتنے لئے ٹیلی فون آپریٹرز وہاں سے ایک 1.5 پرسن کا وہ ٹیکس لیا جاتا ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے انڈر ڈیویلپ ڈیویلپ ایریاز کے اندر جو آئی ٹی کی ٹیکنالوجی ہے لوگوں کو وہ پروائیڈ کی جائیں ایسا انسفرسٹرکچر ڈیویلپ کیا ہے جسے لوگ آئی ٹی سے ریلیٹر مستفید ہو سکے جو بھی گیجٹ گیجٹس and all that ابھی کل جو اگزیکٹو کمیٹی جو اس کا اجلاس ہوا ہے اگزیکٹو کمیٹی اف دی نیشنل اکنومک کانسل اس کے اندر یہ بتاہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک 9 ارب روپے کا ٹیکنالوجی پارک بنایا جائے گا اب 9 ارب روپے کا ٹیکنالوجی پارک بنایا کیسے جائے گا وہ چائنیز ایکزم بینک سے وہاں سے کرزہ لیا جائے گا اور کرزہ لے کے یہ سارے معاملہ چلائے جائیں گے میرا صرف اس پہ ایک ہی سوال ہے وہ جو ساٹھ ارب روپے سے زیادہ آپ کے پاس یو ایس ایف پڑا ہوا ہے اس کا کیا ہوا وہ اس کا پتہ کرنے پہ یہ پتہ چلا کہ وہ جناب اساق ڈاٹ صاحب نے اپنے جو کنسولیڈیٹڈ فانڈ ہے مطلب فنانس منسٹری نے اپنے اس میں ڈال لیا ہوا ہے اور یاد ہوگا پہلے وہ سرکلو ڈیٹ کو گلیر کرنے میں استعمال ہوا تھا کسی زمانے میں ابھی وہ کس کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اساق ڈاٹ صاحب یہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اگین خدا کا حف کریں اگر آپ نے آئی ٹی کی یہ آئی ٹی کے بارے میں ڈیولمنٹ کوئی کرنی ہے تو وہ جو وہاں سے پیسے نکالیں آپ یہ نو ارب روپے روپے کا جب کرزہ لیں گے تو کرزے پہ آپ کو پتہ انٹرس دینا پڑتا ہے انٹرس دینے کے ساتھ پھر آپ جو بھی انویسٹر آئے گا پھر اس کی شرائط مانی جائیں گے ابھی کیا ہو رہا ہے آج سارے اخبارات میں سارے اخبارات ہیڈلائن چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ نیپرا کو جنہوں نے ڈی ریگولیٹ کر دیا جو منسٹری کے انڈر ڈال دیا اب انہوں نے جتنے سارے پروجیکٹ سے ان کو مادر پیدر ازاد کر دیا کہ آپ مرضی سے اپنی جو پرائیسز ہیں وہ تیہ کریں اور آج انہوں نے کر دیا ہے اچھی خاصی انفریز ہو گئی ہے معاملات اسی چیز پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ بھی پی ٹی اے کو آپ نے کر دیا انڈر آئی ٹی منسٹری اب یہاں پہ کوئی ان پہ کوئی چیک نہیں ہوگا اب مرضی سے سارے چلائیں گے لیکن پھر یہی رہ جاتا ہے آئی ٹی کا اگر کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پیسے وافت مجود ہیں اتنا بڑا بڑا کرزہ لینے کی کیا ضرورت ہے چلیں چھوڑیں ہم لوگ کہاں سے فنڈز کی بات کریں یہ سوال یہ ہے سوال یہاں پہ یہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں تو ایک حکومت ہوتی ہے ایک اپوزیشن ہوتی ہے ایک کانسٹیٹیشن ہوتا ہے ایک رونز اف ریگلیشن ہوتا ہے یہ جو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات کی ہے خوار نے کہا نا کہ انہوں نے جو یونیورسل فنڈ ہے آپ نے سکوک بینک کے دیئے اچھا مجھے بریک کی طرف جانے گا میں آپ کو پوائنٹ بریک کے بعد لیتی ہوں لیکن یہاں کے آئی ٹی منسٹری کے بارے میں جو بھی ہو رہے وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو کنٹی نہیں ہوئے نظرین تھوڑی دے پہلے فورن منسٹری کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم آئی ٹی منسٹری کی بھی بات کر رہے تھے اور ساتھی وزارت خزانہ کی بھی بات کر رہے تھے تمام وزارتوں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز گربر جا رہی ہے اور وزارت خزانہ کی ایک اور بات سن لیجئے فورن ایکسچینج ریزروز ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں پاکستان کا جو کرنچ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نائنٹی ون پرسینٹ پہ جا رہے ہیں خواہ صاحب ہم لوگوں نے جب یہ حکومت آئی تھی بڑے بڑے دعوے سنے تھے کہ جی پاکستان کی ایکنومک صورتحال کو بدل دیں گے پاکستان جو ہے ایکنومکلی بڑا صحیح ہو جائے گا سرکلر ڈیٹ ختم کیا آتی کہاں گئے وہ دعوے پہلی چیز تو عام ناظرین کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو پہلے جولائی سے لے کے ابھی تک جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ اس ملک نے اگر کرزے جو ہیں ایک سو روپے کے ادا کرنے ہیں تو ہماری انکم صرف اس میں دس روپے ہے باقی نو روپے ہے اور باقی جو نائنٹی ون پرسنٹ ہے وہ ہم نے مزید کرزے لے کے وہ کرزے اتار رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی ایکنومکلی حالات بہت برے ہیں سو روپے کا کرزہ ہے لیکن آپ صرف اس کی جو آپ کے پاس جو سکت ہے جو پیدا کر رہے ہیں آپ خود سے جو آپ کی کمائی ہے وہ صرف نو روپے ہے اور یہ ٹوٹل جو دو دو اشاریہ چھے عرب روپے عرب ڈالر کا جو کرزہ ہے جو آپ دینے جا رہے ہیں پہلے یہ پانچ مینوں کے اندر معاملہ یہ ہے کہ حالات حراب کیوں ہیں جب لوگوں سے بات کی ہے جب بلکل یہ صاف صاف لوگ بتا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایک سپورٹ ڈیکلائن کر رہے ہیں وہ ہم نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تاکہ وہ بیس فیصد ایک پچھلے چار پانچ مینوں میں گری ہیں آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ باہر سے بلکل نہیں آ رہی جو باہر سے انویسٹر آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا اور تیسرا جو یہ ہے کہ ریمیٹنسل جو ہمیشہ ہم جس پہ جس پہ ہم رلائے کرتے تھے وہ تھے ہمارے ہمارے پاکستانی جو میڈل ایس کے اندر اور باقی دوسرے ممالک کے اندر جاوبز کر رہے تھے اور وہاں ایکنومک سیٹریشن بہت حراب ہے وہاں پہ جو آئل اکانیمی ہے وہ بلکل ڈوب گئی ہے لہذا وہ پاکستانی واپس آ رہے ہیں وہ جو پیسے تھے وہ ہمیں جو فورن ریمیٹنسل مل رہے تھے اس میں سیریس ڈیکلائن آ گیا ہے تو آپ کے پاس کچھ ہے کو نہیں اب اس کا سارے کا سارا جو امپیکٹ آئے گا ہمیں جو ہمیشہ بتایا جاتا ہے نا آج کل جو ہمارے فورن ریزرف جو ہے 23 ارب روٹ ڈالر ہو گئے 24 ارب ہو گئے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اس میں سیریس ڈینٹ لگے گا جب فورن ریزرف پہ ڈینٹ لگتا ہے تو آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ وہ بڑا اس میں سیریس امپیکٹ آتا ہے تو ایکنومی کے بارے میں چونکہ ہمیں یہ چیز عام لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور بار بار بتانے کی ضرورت ہے یہ جو گورنمنٹ ہمیں ہر روز باشن سناتی ہے ہر روز پیس کانفرنسز کرتے ہیں یہ معاملات ہیں یہ فیکسنس فگر میں اپنے پاس سے نہیں سنا رہی ہے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ریلیز کیے گئے فیکسنس فگر ہے کہ آپ کا کرنڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ 91% ہے پہلے پانچ مہینوں کے اندر جس کا مقصد یہ ہے آپ کی ایکنومی بلکل پروفارم نہیں کر رہی اچھا قزن فر صاحب اگر ہمارے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کم ہو گئی ریمیٹنسز کم ہو گئی تو حکومت کسی ایک سائٹ پر تو دہان دیتے ہوئے نظر آئے اگریکلچر کی طرف دہان ہم نہیں دیکھتے ایکسپورٹ کی طرف دہان ہم نہیں دیکھتے اور نہیں تو ٹورزم کی طرف آج ہے ٹورزم پر بھی دہان نہیں دیکھتے تو پھر کس طریقے سے اس ڈیفیسٹ کو پور کریں گے دیکھیں نا آپ نے میں نے کل بھی پرسو پرگیام کر رہے تھے نا جس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ذکر کیا تھا ایف ڈی آئیز کا ذکر کیا تھا آپ نے پاکستان کا ایک چیز دیکھنے آپ کا ڈیٹ کتنا ہے سو اور اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کیا ہوا اور اس سے پہلے کیا تھا سیونٹین بلین سے آج جو ہیں آپ جو ہیں وہ کس جگہ پر پہنچ گئے ہیں اس طرف پی 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 کے زمانے میں اس ملک کے اس گورنمنٹ نہیں پاکستان پی پر پیٹی کے زمانے میں جو 32 بلین دیا گیا اور اس کے زمانے میں جو لیے گیا اب سیونٹی بلین کو آپ ٹچ کر رہے ہیں سیونٹی بلین کو جب آپ ٹچ کر رہے ہیں تو آپ نے کرنا کیا آپ نے اس کے اندر جو ہے بائی بی ری پیمنٹ کرنی ہے آئی ایم ایف کو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا یہ تمام چیزیں جو خواہر میں پہلے بتا دی ہیں ان کو میں ریپیٹ کیا کروں یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی ایکانومی پر اپنچ کر رہی ہیں اور آپ دیکھیں آپ کا لون جی ڈی پی کے مقابلے میں کہاں چلا گیا تو بات ہی اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے انٹرنل انیشیٹیوز ہیں یعنی اس سے سیریز بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے اپنے ایسیٹس کو گروی رکھ کے قرضے لیے ہوئے ہیں یعنی آپ نے موٹروے گروی رکھی اور چیزیں گروی رکھی قرضے لیے ایک بیڈ مینیجر کیا کرتا ہے فائننشل مینیجر کسی بھی اورنیزیشن میں وہ یہ کرتا ہے جب اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کم آ رہی ہے اور اس کے خرچے زیادہ ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ پیمنٹ اور خرچے کو بیلنس کرے وہ سب سے پہلے اور قرضے لے لیتا ہے بینک سے پھر اور قرضے لے لیتا ہے یہ سب سے بڑی مس مینیجمنٹ کی بیڈ گورننس کی اور آپ کی بدقلی کی مثال ہے میں کہوں گا کہ آپ کے اندر عقل نہیں ہے سوچنے کی کہ آپ نے اگر آپ کے قرضے پورے وہ خرچے پورے نہیں ہو رہے تو اپنے آپ کو ریڈ فائن کس طرح کرنا ہے ایک بات آپ گوھر کر لیجئے گا اس کو سٹڈی کر لیجئے گا کہ ابھی بھی پرائم میسٹر صاحب بوشنیا میں ہیں بوشنیا کی کیا پروڈکٹیوٹی ہے بوشنیا میں سے کیا چیزیں نکل سکتی ہیں کتنا پیسہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ جتنے اور وزٹس ہوئے ہیں جو ٹریڈ کو بوش کرنے کیلئے گئے جس کے آپ کی ایف ڈی آئیز آتی کیا وہ چیزیں ہو گئی ہیں اس کے علاوہ جو انٹرنل پولیسیز آپ نے ایڈاپٹ کیا پیشنے دونوں آپ کی ریل اسٹیٹ کی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے باقی چیزوں کی بات ہو رہی تھی یعنی جو آپ کو گورنمنٹ کو انکم آ رہی تھی ان کے اوپر بہت سارے پروجیکٹ پر آپ نے اتنی خدغن لگا دیا ہے تو آپ کی پیمنٹ کہاں سے جائے گی یہ تمام چیزیں آٹومیٹیکلی ڈیویلپ ہونی ہیں کیونکہ یہ آپ کی پولیسیز کی وجہ سے آپ کو مقدر بندہ جا رہے ہیں تو پھر پولیسی اگلے ٹوپک کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے ہم لوگوں نے ایک کچھ ادارے یعنی پانچ میجر ادارے منسٹریز کے اندر دینے کے بعد کچھ تبادلے ہوں گے تبادلوں پر غور ہوگا کچھ اکھار پچھار ہوگی اپنے پسند کے لوگ لائے جائیں گے خابر صاحب یہ پانچ ادارے بہت ساری آسامیاں اپنے لوگوں کے لئے خالی کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں انہی کا اپنے لوگوں کے لئے کہہ لیں یا یہ ہے کہ چونکہ اب اپنا بڑا ڈسین ہوا ہے آپ نے پانچ ادارے وہ ان کو ڈی ریگولیٹ کر دیا اسی تناظر میں یہ ساری چیزیں دیکھی جارہی ہیں کہ آپ نے کوئی ایک درجن کے قریب جو فاکی سیکٹری ہے ان کی پوسنگ ٹرانسفر ہوئی ہیں ان میں جو تین چار جو ہیں سب سے جو کریٹیکل میرے نزدیک ہے اور اس کا امپیکٹ آئے گا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو پیپرا کے نئے امڈی لگا دے ہیں وہ حضر حیات خان صاحبہ نئے امڈی ہیں اور آپ کو بتا ہے پیپرا جو پبلک پرکورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی بڑے لیول کی ٹرانڈرنگ بڑے لیول کی جو آپ کی پروجیکٹس آپ نے کیری اوڈ کرنا ہے اس کے اوپر اس کا ایک چیک ہوتا تھا کہ کیا آپ نے کسی بھی پروجیکٹ کی ٹرانڈرنگ کے وقت یا اس کی ایگزیگیوشن کے وقت جو ریولز اور ریگولیٹری اتھارٹی کو فالو کیا کیا آپ نے ہائی ایس یا لویس بیڈر کے درمیان میں فرق رکھا کہ جب پروجیکٹ دیتے ہوئے کسی کو اب وہ تو سارا چینج ہوگا اب نئے صاحب آگئے ہیں کہہ تو رہی ہے کہ ایٹانومیس رہیں گی یہ ریگولیٹری اتھارٹیز لیکن اسے یہ لگ رہا ہے ایک اور جو سب ایمپورٹن ہے اس میں وہ ہے کہ جو نیشنل ہائیوے اتھارٹی کے تارٹ صاحب ہیں ان کا شاہد اشرف تارٹ صاحب اب ان کو جو کمیونکیشن کا بھی ایڈیشنل چارج دے دیا گیا ہے نیشنل ہائیوے اتھارٹی اور کمیونکیشن اس کا ہمارے ملک میں ابھی فیڈرل منسٹر کو نہیں ہے پرائیمسر صاحب کے پاس اپنا ہے اس میں جو میری لوگوں سے بات ہوئی اپنے سورسز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا اب آپ پندرہ سولہ مہینے رہ گئے ہیں اگلے الیکشن میں اب اس دوران جو ہیں پرائیمسر صاحب بہت سارے پروجیکٹس بڑے بڑے پروجیکٹس کا افتتاد کرنا چاہتے ہیں اور پروجیکٹس کو کمپلیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کمیونکیشن اور آپ کی جو معاصلات اور نیشنل ہائی وے ثورٹی کو کٹھا کر دیا گیا ہے یہ بڑے فیوریٹ ہیں آپ کو پتہ ہے یہ وہی مطارس صاحب ہے جو پچھلے دن آپ کو پتہ ہے وہ موٹر وے پر اوبر سپیڈن کرتے ہوئے پکڑے گئے اور جب وہاں پہ موٹر وے پولیس نے ان کا چلان کیا تو انہوں نے سب کو کراسل کر لیا تھا وہ ہم نے اپنے شوہ میں ڈسکس بھی کیا تھا اگزیکٹلی اچھا اس کے بعد شوہیب صدیقی صاحب ہیں یہ سپیشل سیکٹری تھے انٹیئر منسٹری میں ان کو لگا دیا ہے سیکٹری نیشنل سیکیروٹی دیوین جو نہیں ہے جنیوہ صاحب جنیوہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اب اس کا مقصد دیکھیں گے کہ ملک کے اندر لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بہتر ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے محاملہ جیسی جب ہم پچھلے دن ہم نے ٹریڈ سب چیزیں صحیح چل رہی تھی آپ نے ایک دم سے ساری ان پانچ اداروں کو اپنے انڈر منسٹری انڈر کرنے کی کوشش کی اس کے بعد پھر آپ کو چیزیں توادلہ وغیرہ کرنا پڑا کیا ضرورت تھی اس حل چل اس کے پر اپوزیشن کو کھڑا ہونا چاہیے نا اس کے اوپر کوئی ریزسٹنس ہونی چاہیے اس سے خلاف کوئی مومنٹ چلنی چاہیے اس کو کوئی سڑکوں پر لوگوں کو بتانا چاہیے اس کے اوپر آپ کو یہ پاکستان کا سوال ہے پاکستان کے اداروں کا سوال ہے میں آپ چارز کر رہا تھا نا پہلے جب بریک پہ گئے کہ ایک حکومت ہوتی ہے ایک اپوزیشن ہوتی ہے جب حکومت کی غلط پولیسیز ہوتی ہیں تو عوام کے انٹرسٹ کے لیے اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے اور گورنمنٹ کو مجبور کر دی سینٹ ہے کسی یہاں پہ ہمارے عدالتیں ہیں اگر عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ یہ چیز بنیادی طور پر عوام کے انٹرسٹ سے مخالف ہے تو آپ کو پتا ہے کانسٹیوشن میں عدالت میں فریڈم اور جو پبلک انٹرسٹ تو اس کا شروع موٹر نوٹ دینا چاہیے اس کے خراب کوئی مومنٹ چلنی چاہیے اس کے خراب کوئی تحریک چلنی چاہیے پاکی یہ پوسٹنگ ٹرانسور جائے یہ تو کسی حکومتوں میں چلتے رہتے ہیں جب آپ نے اتنے لوگ بھی آگے پرموٹ کرنے ہیں چاہیے وہ صحیح پرموٹ ہو ان کو اکاموڈیٹ کرنے ہیں بنیادی طور پر میری نظر میں مستہ پوسٹنگ ٹرانسور کرنے ہیں مستہ یہ ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ انتہائی غلط قدم ہے اور اس قسم کا قدم جو ہے وہ بادشاہت کو جنریٹ کرتا ہے مناپلی کو جنریٹ کرتا ہے کرپشن کو جنریٹ کرتا ہے اس کے خلاف کسی نہ کسی کو ایکشن لینا چاہیے وے آؤٹ ہے اور پاکستان کے لیے وہ وے آؤٹ ہے سی پیک سی پیک اگر کرپشن کے بغیر یہ چل پڑا تو پاکستان کے لیے یہ ایک گیم چینجر ہوگا جیسے فارمی سٹاف جنرل رائیل شریف بھی کہا کرتے تھے ہماری حکومت بھی کہتی ہے ایسے میں چائنا کی ایک پولیسی ون روڈ روڈ ون روڈ یہ پولیسی سامنے آئی ہے ون ورل آرڈر کی بات کی جا رہی ہے غزان فر صاحب جس طریقے سے ہم تو یہ سمجھ میں گوادر سے کوئی سلوگ کچھ بچے جن کو پنجاب گورنمنٹ نے لیپ کاف دے کے بتایا تھا ان بچوں کے ریاکشن سنرنے انہیں کہا جی ہم تو سی پہ گوادر گوادر سن سن کے تنگ آگے ہیں ہمیں تو پینے کے لیے کہ سب پانی نہیں ہے ہمارے سب تو تتنی زیادتی ہو رہی ہے نظارے میں بات کیتی ہے جہاں چائنیز لینگویز سیکھنی ہوتی ہے تو گوادر میں چائنیز کام کریں گے وہاں سے لوگوں کو بھیجنے کے بجائے پنجاب سے اٹھا کے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے یا باقی صوبوں سے بھیج دیا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ جو آپ کی ڈسکرمنیٹری پالیسیز ہیں یا آپ کے ایک اچھے پروجیکٹ کو بھی جو ہے وہ ڈیبیٹیبل بناتی ہے ابھی چائنیز نے کنسن زائر کیا ہے سی پیک کے اوپر اور اس میں کنفیوزن کریئٹ کرنے میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ آپ کے جو ریویزن ٹوالٹیز اور ٹوالٹی فائیو پہ جو چین میں نے ایسا لیا ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے اتنا کنفیوز کر دیا تو کہ کوئی آدمی کلیر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا وہ تو آپ نہیں درستہ کہتے ہیں میں نے کنفیوزن دور کرنے کی کوشش کی ہے وہ اور جنریٹ کر دی ہے اب جہاں تک بات ہو جنہ کی اس وقت جو چائنیز کی کوشش جو آپ نے کہا نا ون بیٹ ون روڈ اگر آپ چائنہ کو سٹیڈی کریں اور اور پیریل ٹائم ان کی پالیسی سٹیڈی کریں تو آپ کو بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ اتنی بڑی پار ہونے کے باوجود ان کے کچھ کارڈینلز ہیں جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں پہلا ہے کہ انہوں نے کسی ملک کو انویڈ نہیں کرنا جس طرح امریکہ کرتا ہے انہوں نے کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی جس طرح باقی پارس کرتی ہے انہوں نے مارکیٹ ایکسس دینی ہے کنیکٹیوٹی پہ زور دینا ہے کمیونکیشن کرنا ہے اپنا رابطہ باقی ممالک سے بڑھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈیویلپنگ کلٹریز ہیں یا لیس ڈیویلپ کلٹریز ہیں وہاں انہوں نے انویسمنٹس کرنی ہے انویسمنٹس کر کے وہاں کی حکومتوں کو اور وہاں کے عوام کو خریدنا ہے تو یہ جو چائنہ کی آؤٹریچ بڑھ رہی ہے جس میں ساؤت چائنہ سی کے اندر کیونکہ ان کو کنسن ہے ان کی ایکسپورٹس آتی ہیں اسٹیٹ آف ملاکہ سے گزرتی ہیں اسٹیٹ آف ملاکہ میں آپ کو پتا ہے کہ انڈین وہ امریکن نیوی جو وہ آپریٹ کرتی ہے اس کو انہوں نے کٹ فور کرنا ہے پھر ساؤت ساؤت پھر منگولیا رشا چائنہ ایران ان کے ساتھ انہوں نے کنیکٹیوٹی اور بڑھانی اب اس میں جو ان کی آؤٹریچ ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دنیا کے لیے ایک اچھا پیغام ہے یہاں پہ اگر چائنی زبنشہ اچھا اور اچھا بات یہ ہے کہ ڈیویلپنگ یا جو انڈر ڈیویلپنٹ سٹیٹ ہے ان کو ساتھ لے کر چلنے کے بعد سلک روٹ کو بھی ریوائیو کرنے کی بات کی گئی تھی چائنہ کی جانب سے خابر صاحب آپ کو پتا ہے سلک روٹ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند اور اس کے بعد پھر کے کے ایچ جو کرا کرم ہائیوے اس کی بھی تمام چیزیں ہم لوگوں نے دیکھا چائنہ نے کس طریقے سے اور بڑا آسان ہو گیا چائنہ اور پاکستان کا کنیکٹیوٹی بڑی اچھی ہو گئی ایسے میں سی پیک کا فائدہ اٹھانا پاکستان کی ذمہ داری ہے ہمارے لوگ تیار ہیں کیا یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے ابھی کل سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے وہ جو سینئر افیشل آئے ہوئے ہیں کیمونسٹ پارٹی کے چائنہ سے ان کی سارے اخبارات میں یہ سٹیٹمنٹ چھپی ہے اور انہیں دوبارہ یہ ریکویسٹ کی ہے پاکستانی پولٹیکل پارٹی سے کہ خدا رہا آپ اپنے ڈیفرینسز سی پیک پہ ختم کریں اور سی پیک کو اچھے طریقے سے چلنے دیں ڈیفرینسز ہیں سیریز ڈیفرینسز ہیں سارے اخبارات میں یہ چھپا ہوا ہے تو وہ کیسے معاملہ چلے گا اس پہ میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی ایک سجیشن آئی تھی اور میرے حال میں وہ بہت اچھی سجیشن تھی کہ سی پیک اتھارٹی بنا دے جہاں پہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سارے پروینسز ہیں فوج ہے اور باقی جو بھی ملک کے اندر آپ کے ادارے ہیں سینئر ہے سب سے ریپریزنٹیشن آجے وہاں پہ بیٹھ کے جو بھی آپ کے اختلافات ہیں جس طرح نیشنل ہائیوے ایتھارٹی ہے ارسا ایتھارٹی ہے اور اس طرح کی ایتھارٹیز ملک کے اندر کام کر رہے ہیں اس طرح بنا دیں مقصد یہ تھا یہ نہیں بنانا چاہتے ہیں اکبال صاحب اس کو انہوں نے رجیک کر دیا وہ کہہ رہے تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایتھارٹی بنا دیتے ہیں تو وہاں پہ پہ سب کی آپ کو بات سننا پڑ جاتی ہے اب یہ سی پیک جساں بگیرز صاحب نے بات کی کہ یہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں وہ کال ایک بڑا اچھا کوششن کیا اس نے کہا جی آپ ٹیلیویئن پہ تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ یہ سی پیک سی پیک گوادر میں ترقی ہو رہی ہے سائی ترقی تو ہمیں لاہور میں نظر آ رہی ہے ابھی کال بھی جو ایک اور پروجیکٹ منظور ہوئے سولہ عرب ڈالر کا یہ رنگ روڈ کا اچھی بات ہے لاہور کا کالا شہر کاکو سے اس کو ملانا جا رہے ہیں دوسرے سیال کوٹ نہیں لیکنی ایسمنٹ ڈسپرس ہونی چاہیے پورے پنجاب میں ڈسپرس ہونی چاہیے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پرابلم وہی ہے کہ آپ کے داخلی معاملات ٹھیک ہیں آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ٹھیک ہے یہ جو انٹرنیشنل چیلنجز آ رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ اپرشنٹیز ہمیں مل رہی ہیں چائنہ کی طرف سے کیا ہم اس کو اچھے طریقے سے ایبزوب کرنے کی پوزشن میں ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ سیاسی جماعتیں سیپک کو کالا باگ ڈہمنا بنایا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور اگلے ٹاپک میں اورنج لائن منصوبہ بڑا پیٹ منصوبہ ہے غزان فر صاحب پنجاب حکومت کا فیڈرل حکومت اس پہ بیس بلین روپے کی ٹیکس اگزمشن دینا چاہ رہی تھی ویسے تو ہم بیوراکرسی کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن بیوراکرسی نے یہ چیز توٹ کر دی روک دی دیکھیں اورنج لائن کی تعلق بہت ساری انفرمیشن پہلے ہی ڈیبیٹیبل ہے اورنج لائن کی کاؤسڈ ڈیبیٹیبل ہے اورنج لائن کا جو اس کے اوپر جو آرکیالوجی کے حساب سے اور پریشیس سائٹ کے حساب سے جو کنسر آیا وہ ڈیبیٹیبل ہے اس کے اندر جو آپ کنیکٹیوٹی پہ ڈکٹ لگا رہے ہیں انٹرنل جو کر رہے ہیں اس کے اندر جو مارکتوں کو خطرہ ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے یعنی یہ پورا پروجیکٹ جو آپ نے ویڈاوٹ فیزیبلیٹی کنسیف کیا یہ پورے کا پورا پروجیکٹ دو سو بیس عرب کے کتنے کا یہ تمام کا تمام بہت ساری کانٹروورسیز میں شراؤڈ کرتا ہے ابھی اس کو سب سے پہلے جھوٹ بولا گیا کہ اس کو سی پیک کا حصہ دیکلیر کیا گیا ابھی سی پیک کا ایسا ڈیکلیر کر کے کرنا کیا تھا کہ اس کے اوپر ٹیکس ایگزمشن لینای تھی سیلز ٹیکس میں ویڈھولڈنگ ٹیکس میں اور باقی چیزوں میں اور یہ بات کی پنجاب کی لیڈرکشف نے اساقڈار صاحب نے اساقڈار صاحب نے بغیر کوئی سمدھی بنائے بغیر کوئی چیز بغیر کوئی پریپریشن کی وئے کوائٹ لی جس طرح آپ نے ریگولیٹری اتھارٹیز کا کیا ہے اس کو جا کے وہاں پہ سامنے رکھ دیا اس کے اوپر جو جو ایف بی آر ہے انہوں نے بڑا ٹیک کہا گی ایک طرف تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس جما کریں پھر آپ یہ ایگزمشن دیتے ہیں جو جسٹیفائیڈ ہے اگر یہ اپنے ایگزمشن دینی ہے تو کراچی سرکولر نیلے بن رہی ہے اپنا کبی کے میں بن رہی ہے اس کے بعد وہ آپ کی مٹیاری جو پہ ٹرانسویشن لائن وہ بن رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا ان کو بھی شامل کر دیں یعنی کال ان کو دیں گے نہیں لیکن سیٹسفائی کرنے کے لیے اور اس میں میں کہوں گا کہ میں کریڈٹ دوں گا زبیر صاحب کو بھی جو ہیں پی ایم ایل این کے پرائیوٹیزیشن کمیشن کے چیرم انہوں نے بھی اس کو بڑا فیسے فورشلی اپوس کیا اور کہا یہ رونز کے پر اسحاب ڈار صاحب نے ان کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں یہی تو میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ یہ پرفارمنس ہے اس حکومت کی غزن فر صاحب بلکل وجہ فرمایا کہ ایسے مواقعوں کے اوپر باقی منسٹرز کو آواز اٹھانی چاہیے اگر کوئی غلط بات کر رہا غزن فر صاحب بہت شکریہ خواہب صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمارے آج کے شئے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک چویرر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ